حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ایک صحابی ساتھ سے فرمایا کیا میں تمہیں جنتی عورت نہ دکھاؤں بہت توجہ چاہتا ہوں کیا میں تمہیں جنتی عورت نہ دکھاؤں انہوں نے کہا دکھائی یہ فرمایا وہ دیکھو سامنے جو بوڑی حبشن عورت آ رہی ہے نہ حبشی یہ پھر وجہ بتائی ابن عباس کیسے کہہ رہے ہیں جنتی عورت کیا اللہ نے ان کو بتایا نہیں کیسے کہہ رہے ہیں وجہ بتا رہے ہیں عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی تھی اس نے آکے عرض کی اصلا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کا دورہ پڑھتا ہے اس میں ہاتھ پونٹ ٹیڑے ہو جاتے ہیں مجھ سے جھاگ نکلتا ہے آدمی گر جاتا مجھے مرگی کا دورہ پڑھتا ہے تو میں گر جاتی ہوں اور میرا بعض وقت ستر کھل جاتا ہے تو اب اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ اللہ تعالی مجھے اس مرض سے نجات عطا فرمائے بتائیے مرض سے نجات کے لئے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یا نبی کے پاس آنا چاہیے تھا بھئی جانا تو طبیب کے پاس چاہیے تھا لیکن صحابے کرام سمجھتے تھے کہ طبیبِ آزم تو یہاں بیٹھا ہوا ہے وہ طبیب دوائی دے گا یہ طبیب نگاہوں سے علاج کر دے گا سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں یا صلی اللہ آپ دعا فرما دیجئے سرکار نے کیا فرمایا سرکار نے شاہد فرمایا کہ اگر تُو چاہے تو میں تیرے لئے دعا کروں تیرا مرض دور ہوگا اور اگر تُو چاہے تو تُو صبر کر اس کے بدلے میں تیرے لئے جنت ہے وہ بڑی اچھی صحابیہ تھی ہم جیسے ہوتے بلتے ہیں یا صلی اللہ پتہ نہیں جنت ملے گی نہیں ملے گی آپ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں یقین ہے کہ نہیں ہے آپ میرا مرض دور کر دیں نہیں آسیہ صلی اللہ ٹھیک میں صبر کروں گی لیکن آپ اللہ سے اتنی دعا کر دیجئے کہ جب مجھے دورہ پڑے تو میرا ستر نہ کھلا کرے سرکار نے ان کے لئے دعا فرمایا اللہ اس کے ستر کی حفاظت فرما تو آپ غور فرمائیے کتنے خوش عقیدہ صحابہ اکرام ہوا کرتے تھے کہ نبی کی زبان سے نکل گیا جنتی تو جنتی ہیں اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں یہ بتائیے اللہ کے نبی کو کیسے پتا کہ کون جنتی کون دوزخی یہ تو غیبی معاملات ہیں تو آج تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نبی کو تو کل کی خبر نہیں ہے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے نبی کیا جانے کون کیا کر رہا ہے تو یہ کیسے پتا چل گیا یہ تو صحیح حدیثوں میں آیا اور ابن عباس کا عقیدہ دیکھئے کیا میں تمہیں جنتی عورت نہ دکھاؤں یعنی اتنا یقین کہ جب اللہ کے نبی نے فرمایا تو ضرور وہ جنتی ہے جو زبان سے نکل گیا یہ اصل میں وحی الہی ہے زبان مصطفیٰ کی ہے کلام اللہ کا ہے اذن اللہ کا اجازت اللہ کی ہے تو کیوں نہیں جنت ملے گی جس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت محبت ان کی بارگاہ میں فریاد کریں صحابہ کرام نے فریاد کر کے جنتیں پائیں خدمت کر کے جنتیں پائیں تو ہم بھی پا سکتے ہیں حدت اقاشہ رضی اللہ تعالیٰ نو مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے سرکار نے فرمایا میری امت کے ستر ہزار افراد ایسے ہوں گے جو بلا کتاب جنت میں جائیں گے حدت اقاشہ رضی اللہ تعالیٰ نو کھڑے ہوئے عرص کیا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان میں شامل فرما دے کتنے خوش عقیدہ انہیں یقین تھا اگر نبی نے دعا کر دی میں ضرور ان میں شامل ہو جاؤں گا سرکار نے دعا فرمایا اللہ اقاشہ کو ان میں داخل فرما دے ایک اور صحابی جنبی سے کھڑے ہوئے یاسر اللہ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں شامل فرما دے فرمایا اقاشہ تم سے سبقت لے گیا ان کے لئے دعا نہیں فرمائی اس میں بڑی حکمت پوشیدہ ہے شارعین فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی غیبی معاملات جانتے تھے اقاشہ رضی اللہ تعالیٰ نو بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے نبی کو معلوم یہ شخص بلا حساب و کتاب نہیں جائے گا نبی کو معلوم جس کے لئے جانا متحقق تھا اس کے لئے دعا فرما دی جس کے لئے نہیں تھا اس کے لئے دعا نہیں غیبی امور منکشف ہوتے تھے اتنی عظمت و خدرت والے ہمارے نبی تو میرے پہرے بھائیوں ان سے آپ طلب کرے ان کی بارگاہ مرز کریں لیکن اس یقین اس عقیدے کے ساتھ کہ دے گا اللہ عطا فرمانے والی ذات اللہ کی ہے لیکن وہ اللہ کی خود آتتِ قریمہ یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی کو وسیلہ بناتا کائنات میں جو دے گا کسی نہ کسی وسیلے سے رزق دے گا وسیلے سے اولاد دے گا وسیلے سے بارز برسائے گا وسیلے سے فرشتہ بارز برساتا فرشتہ رزق دیتا ہے فرشتہ موت دیتا ہے لیکن کس کے اللہ کے حکم سے تو اللہ نے بھی وسائل قیم فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب لگا اور محبت عطا فرمائے آخر میں آلہ حضرت کے چند اشار ارز کر کے اپنا بیان ختم کرتا ہوں ان کے آخر میں آئے گا یہ ہیں آلہ حضرت امام ایل سنت رحمت اللہ علیہ ہمیں سمجھاتے اور اشار کی شکل میں بتاتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو کیا کیا دیا اور اشارہ اس طرف ہے کہ جب اتنی قدرت و عظمت والا اللہ کا نبی ہے تو اس سے تعلق نسبت کو مضبوط کرو اشارہ فرماتے ہیں کہ سچی بات سکھاتے یہ ہیں یہ ہیں سے مراد کون ہمارے نبی سچی بات سکھاتے یہ ہیں سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں ہلتی نیم جماتے یہ ہیں روتی آنکھ ہساتے یہ ہیں جلتی جان بجھاتے یہ ہیں فیض جلیل خلیل اسے پوچھو آگے میں باغ لگاتے یہ ہیں قصرِ دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں رنگِ بے رنگوں کا پردہ دامن ڈھک کے چھپاتے یہ ہیں اپنی بنی ہم آب بگاڑیں کون بنائے بناتے یہ ہیں رب ہے معطی یہ ہیں قوسم رسکس کا ہے کھلاتے یہ ہیں چھنڈا چھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں نظائے روح میں آسانی دیں کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں بھرقد میں بندوں کو تھپک کے میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں ماں جب اکلاوتے کو چھوڑے آآہ کہہ کے بلاتے یہ ہیں اپنے کرم سے ہم حلکوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں رافے نافے دافے شافے کیا کیا رحمت لاتے یہ ہیں سلم سلم کی ڈھارت سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں کہہ دو رضا سے خوش رہے پل دا رضا کا سناتے یہ ہیں میرے پیارے بھائیو ہم کون ہیں ہم اس آقا کے غلام ہیں اور وہ ہمارے کون ہیں بولے سب بولے کون ہیں اور ہم کون ہیں غلام آقا کا کہنا مانتا ہے کہ نہیں اگر نہ مانے تو نہ فرمان ہوگا نہیں ہوگا اس لئے یاد رکھئے کہ یہ جلسے جلوس اپنے مقام پر لیکن اطاعت رسول کو بھی مقدم رکھیے اس نبی کا کہنا نہیں مانیں گے تو ہو سکتا ہے ناراض بھی ہو جائیں پانچ وقت نماز با جماعت یہ ضرور ہونی چاہیے انہوں نے گناہ سے بچنے کا حکم دیا گناہوں سے ضرور بچنا ہوگا یہ مت سمجھئے کہ ہم نبی کے حکامات کو معمولی سمجھ کے خالق جلسہ اٹینٹ کرنے تو نجات ہو جائے گی نہیں حکامات بھی پورے کرنے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے